ہائے سٹوڈنٹس ویلکم اگرین ٹو لیکچرز کلوب اور آج ہماری ٹوپک ہے وہ ہے جنب وریکٹر ڈائیوڈ کے حوالے سے جس کی ہم بیسک جو ہے وہ انڈرسٹیننگ کریں گے وریکٹر ڈائیوڈ جو ہے کام کیسے کرتا ہے اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ویری کیپ ڈائیوڈ بھی ہے کیونکہ اس کی جو وریکٹر ڈائیوڈ ہے بیسکلی یہ ویریابل کپیسٹر ڈائیوڈ ہوتا ہے اس کی کپیسٹنس جو ہے ویری کرتی ہے اب یہ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ ایز ایک کپیسٹر کیسے کام کرتا ہے اس کی کپیسٹنس جو ہے ویریابل کیسے ہو سکتی ہے صحیح ہے اس کو ٹیوننگ ڈائیوڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹیوننگ سرکٹس کے اندر بھی یوز ہوتا ہے اور یہ آپ اس کی جو ہے وہ فیزیکل فارم دیکھ رہے ہیں یہ آپ بھی دیکھیں گے یہ لک لائک بیجیٹی بیجیٹی کی طرح لگ رہا ہے اور اس کے دو آپ کو جو ہے ٹانگے نظر آ رہے ہیں جو کہ ڈائیوڈ کی ہی ہیں ایک اینورڈ ہے اور ایک کتھوڈ ہے جو کونٹنٹ سا آج کے لیکچر کے پر ہم ویکٹر ڈائیوڈ کی بیسک جو تھیوری ہے اس کو سمجھیں گے کہ ویکٹر ڈائیوڈ ورکنگ کیسے کرتا ہے اور از ایک کپیسٹر جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس کے بعد ہم اس کے کچھ ایمپورٹنٹ پیرامیٹرز ہیں جیسے کپیسٹر ڈائیوڈ ہے اور کپیسٹر ڈائیوڈ ہے ان دونوں کو ہم سٹیڈی کریں گے کہ یہ دو جو اپورٹنٹ پیرامیٹرز ہیں وہ بیسکلی ہیں کیا چلی آج کا ٹیٹوریل جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں وریکٹر ڈائیوڈ بیسکس جو وریکٹر ڈائیوڈ ہے بیسکلی یہ ریورس باعث کے اندر کام کرتا ہے لیکن یہ زینہ ڈائیوڈ کی طرح نہیں ہوتا زینہ ڈائیوڈ جو ہے تو وہ تو ریورس باعث کے اندر جو ہے کرنڈ کا فلو کرواتا ہے زینہ ڈائیوڈ بھی مارا کے ٹاپک آنے والا ہے لیکن وریکٹر ڈائیوڈ جو ہے ریورس باعث کے اندر کام تو کرتا ہے لیکن یہ کرنڈ کے فلو کو روکتا ہے یعنی کہ اس طرح کپیسٹر کے اندر سے آپ کو بتا ہے کہ کرنڈ نہیں گزرد کرتا ہے میں ڈیسی کرنڈ کی بات کر رہا ہوں تو بیسیکلی جو ویریابل کپیسٹر یعنی کہ جو وریکٹر ڈائیوڈ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ بھی کرنڈ کو روکتا ہے اور ایک کپیسٹر جو ہے میں کام کر کے دیتا ہے وہ کیسے کرتا ہے اس چیز کو سامننے کے لیے پہلے مجھے تھوڑا سا پی این جنکشن ڈائیوڈ جو ہے اس کو آپ کو ریکار کروانا پڑے گا جو ہم پہلے بھی سٹڈی کر چکے ہیں تو پی این جنکشن ڈائیوڈ میں آپ کو پتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی سیمکرکٹر کی سلاب ہو جیسے سیلیکون کی سلاب ہو تو اس میں ہم ایک طرف سے جو ہے وہ پینٹا والنٹ ایمپیروٹی ایڈ کرتے ہیں ایک طرف سے ٹرائی والنٹ ایمپیروٹی جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں جس کو ہم ڈاپنگ کہتے ہیں سہی ہے اگر ہمیں لیٹ سے اس سائٹ پر ہم نے جو ہے وہ آرسینک کے ایٹم جو ہے کہ پینٹا والنٹ ایمپیروٹی ہے اس کو ایڈ کرنا شروع کیا تو ہمیں مزید یہاں پر کچھ الیکٹرونز ہیں وہ آ جائیں گے یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ فردر جب ہم ڈاپنگ کریں گے تو ڈاپنگ کا پورا آپ کو میں نے سمجھایا کہ کس طرح سے ایٹم جو آپ نے سے بولن مناتے ہیں اور ایک ایک الیکٹرون جو ہے وہ چھوڑتے جاتے ہیں چار سلیکون الیکٹرون جو آرسینک کے چار الیکٹرون جو ہیں وہ چار سلیکون کے ایٹم کے ساتھ بولن منا لیں گے اور ایک الیکٹرون چھوڑ جائے گا یہ ڈاپنگ کے درمانے سمجھایا تھا تو نمبر اف الیکٹرونز بھاڑ جائیں گے صحیح ہے آپ دوسری سائٹ پر دیکھئے کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ ٹرائی ویلنٹ اپیروٹی آئیڈ کر رہے ہیں جب ٹرائی ویلنٹ اپیروٹی آئیڈ کریں گے تو یہاں پر نمبر اف ہولز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور پھر ہمیں یہ دیکھا تھا کہ جب نمبر اف الیکٹرونز جو ہیں اس طرف بڑھیں گے اور نمبر اف ہولز اس طرف بڑھیں گے تو جب الیکٹرونز مزید آئیں گے تو یہاں پر الیکٹرونز جو ہیں اس طرف موف کرنے لگیں گے جب اس طرف موف کریں گے تو دیفنیلی وہ اس طرف موجود جانے کہ پی سائٹ پر جو موجود ہولز ہوں گے ان کے اندر جاکے الیکٹرونز جو آپ کو بیٹھ جائیں گے جس کے اندر وہ ایک دپلیشن ریجن کریئٹ کر دیں گے یا ایک بیریر سا کریئٹ کر دیں گے اس بیریر کی وجہ سے جو الیکٹرونز جو ہیں وہ نہ پی سائٹ سے ان سائٹ کی طرف جا سکتے ہیں نہ ان سائٹ سے پی سائٹ کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں ایک چیز کا خیال کیجئے گا میں سٹورنٹز اکثر کہتا ہے کہ ہولز موف کر رہے ہیں ہولز موف نہیں کرتے وہ الیکٹرونز موف کرتے ہیں ہول تو جو ہے وہ ایک валنس شل کے اندر خالی جگہ کو کہتے ہیں ہول بیسکلی یہ فری الیکٹرونز ہیں یہ ایٹمز کے درمیان میں موف کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر الیکٹرون ایک خاصی سپیٹ سے ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہیں لیکٹ سے کہ میں کہوں یہاں سے یہ الیکٹرونز جو ہیں وہ اس طرف کو جانا شروع ہو گئے ہیں تو یہاں پر الیکٹرونز کی جگہ خالی ہونا شروع جائے گے تو ایسا لگ capital وہ کریٹ ہو گیا اس بیرر پوٹینشل یا اس ڈپلیشن لیجن جب بیرر کی وجہ سے الیکٹرون جو ہیں نہ وہ اس طرف سے جا سکتے ہیں یعنی کہ ان سائٹ سے نہ وہ پی سائٹ کی طرف جا سکتے ہیں نہ وہ پی سائٹ سے جو ہے وہ ان سائٹ کی طرف آ سکتے ہیں سمجھ آگئی اب یہ دیکھیں کہ نہ الیکٹرون یہاں سے ہتر جا سکتے ہیں نہ ایدھر تو یہ سیچویشن ایک کیا کپیسٹر کی کریٹ نہیں ہوگی کپیسٹر میں بھی آپ کو بتا ہے کہ دو طرف جو ہے وہ پلیٹ سے ہوتی ہے درمیان میں ایک ڈیلیکٹرک مٹیویل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر ہم اس کپیسٹر کو کسی بیٹری سے جوڑیں گے یا کسی پاور سور سے جوڑیں گے تو الیکٹرون جو ہیں وہ ایک پلیٹ پر آکے کٹھا ہنشو ہو جائیں گے جبکہ وہ اس پلیٹ پر نہیں جا سکتے کیونکہ درمیان میں جو ہے وہ ایک ڈیلیکٹرک مٹیویل ہوتا ہے جس کی ایسے الیکٹرونز جو ہے وہ موو نہیں کرتے لیکن الیکٹرک فیل کی تھی جو ہے وہ سسٹین رہتے ہیں وہاں پر کیونکہ پوسٹر نیگٹیف کی ew �ٰی فیل ہوتی ہے. تو کیا یہ سیچویشن اگر یہاں پر ایک ڈپلیشن نجھ ان زکم بن گیا اور الیکٹرونز جو ہے موو نہیں کر پا رہے P سے N کی طرف یا ن سے P کی طرف. تو کیا یہ کپیسٹر کی طرح کی سیچویشن کلیئر نہیں ہوگی کیونکہ پر ٹالیکٹرونز ہیں اور جہاں پر ہول چند ہیاری بھی ۔ آپ اب اگر ہم اس کو کوئی بیٹری کے ٹائمینل سے جوڑیں گے اسے پہلے میں آپ کو بتاؤں گے وریکٹر ڈائیوڈ کا جو سمبل ہے وہ کہے کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ایک ڈائیوڈ بنا ہوئے اور آگے جو ہے وہ اس کا کپیسٹر بنا ہوئے صحیح ہے یہ ایک ویریابل کپیسٹر کو جو ہے وہ ریپریزن کرتا ہے وریکٹر ڈائیوڈ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کپیسٹر جو ہے وہ کیسے ویری کرتے ہیں بہتا ہے کہ اس کو ویریابل کپیسٹر یا ویریاپٹر ڈائیوڈ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی کپیسٹرز ویری کرتی ہے اب ہم بتا ہے کہ کپیسٹرز کے کیس میں کپیسٹرز کا بڑا فیمس جو ہے فارملہ میں باتا ہے کہ کپیسٹرز ڈقلو ایری آدو اپسائیلن یا دھائٹر کونسٹ بھی کہتے ہیں ڈالیکٹر کونسٹرز ڈائیوڈ بھی کہتے ہیں ڈیویڈ بی ہم نے چونکہ چلانا ہے وریکٹر ڈیوڈ کو ریورس باعث میں تو جب ریورس باعث میں چلانا ہے تو آپ کو بتا ہے کہ ریورس باعث کی کنڈیشن کیا ہے کہ ہم N سائٹ کو بیٹری کے پوسٹی ٹرمینل سے جوڑتے ہیں اور P سائٹ کو بیٹری کے نیگریف ٹرمینل سے جوڑتے ہیں جب ہم ایسا کریں گے تو دیفنیلی یہاں پر جو جو دپلیشن ریجن کریٹ ہوا ہوا ہے دوپنگ کی وجہ سے وہ تھوڑا سا انکریز کر جائے گا اب اگر یہ انکریز کر جائے گا تو آپ دیکھیں کہ یہ والی پلیٹ اور یہ والی پلیٹ کا ایریا جو ہے وہ کام ہو گیا آپ دیکھیں پہلے ایریا تھا اتنا صحیح ہے یہ ایریا تھا let's say یہ ایریا 1 تھا صحیح ہے اور یہ والا ایریا تھا پورے P سائٹ کا اس پلیٹ کا ایریا تھا اس پلیٹ کا ایریا تھا الیکٹرون اتری جگہ پہ تھے اب کیا ہوا کہ جب ہم نے پوسٹی ٹرمینل کو جوڑا ہو تو آپ کو بتائیں ریورس واسمہ میں سمجھایا ہوا ہے کہ یہاں سے الیکٹرون بہت بہتداد میں پی سائٹ کی طرف باٹری کے پوسٹی ٹرمینل دف جلے جاتے ہیں اور یہاں سے مزید الیکٹرون تو آتے ہیں لیکن یہ دپریشن ریجن جائے انکریز ہوتا ہے جب یہ دپریشن ریجن انکریز ہوتا ہے تو اب دیکھیں یہ والی پلیٹ چھوٹی ہوگی یہ والی پلیٹ اور چھوٹی ہوگی تو اگر ہم یہاں سے اس کو بڑھاتے جائیں گے بیٹری کے والٹیج کو تو یہ دپریشن ریجن بڑھتا جائے گا جب بڑھے گا ریفین ایڈلی تو پلیٹ کے درمیان میں ڈسٹنس کیا ہوگا زیادہ ہو جائے گا آپ دیکھیں پہلے پلیٹ کے درمیان میں ڈسٹنس تھا یعنی کہ یہ پلیٹ یہاں پہ ختم ہو رہی تھی یہ درمیان میں ڈسٹنس تھا اور پھر یہ پلیٹ شروع ہو جاتی ہے آپ دیکھیں پلیٹ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور ڈسٹنس جو آپ بڑھ گیا ہے یعنی کہ یہ جو آپ کو گرے کلر کی جو ڈپریشن جو نگر آ رہا ہے یہ بیسیکلی ڈپلیٹ اور پی پلیٹ کے درمیان میں ڈسٹنس کو ڈپریزنٹ کر رہا ہے اب اس ایکویزن میں آئے کہ یہاں سے آپ دیکھیں کہ کپیسٹر اور کپیسٹنس اور جو ڈسٹنس بیٹوین ڈپلیٹس ہے یہ دوسرے کے انورسٹری پرپورشنل ہے یعنی کہ اگر ڈسٹنس انکریز کر جائے گا تو کپیسٹنس ڈکریز کر جائے گی اور اگر ڈسٹنس جو ہے وہ کم ہو جائے گا ڈسٹنس بڑھ جائے گا تو کپیسٹنس جو ہے وہ ڈکریز کر جائے گی یعنی کہ ایک دوسرے کے اُلٹ ہے صحیح ہے ڈسٹنس بڑھے گا کپیسٹنس جو ہے وہ کم ہو جائے گی ڈسٹنس کم ہوگا تو کپیسٹنس جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور جہاں پر area دیکھیں area بڑھے گا تو capacitance بڑھ جائے گی area کم ہو جائے گا تو capacitance جو ہے وہ کم ہو جائے گی e تو جو ہے وہ constant ہے سمجھ جاؤ گی تو اس طرح سے voltage کو vary کر جائیں گے ہم تو کیا ہوگا کہ area between the plates جو ہے sorry distance between the plates بڑھ جائے گا اور plates کا area کم ہو جائے گا جب distance بڑھے گا تو capacitance کم ہوگی اور area کم ہوگا تو capacitance کم ہوگی لیکن اگر voltage یعنی کہ reverse best voltage ہم کم کر دیں گے جب ہم اس کو کم کریں گے تو کیا ہوگا دوبارہ پھر ڈسٹنس جو ہے وہ کم ہو جائے گا تو کپیسٹس بار جائے گی کیونکہ اب زیادہ area ہو جائے پلیٹس کے اب زیادہ elektron جو ہے وہ یہاں پر آ کر کٹھے ہو سکتے ہیں اگر پلیٹی چھوٹی ہوگی تو elektron بھی یہاں پر تھوڑی تعداد میں آ کر کٹھے ہوں گے تو جب تھوڑی تعداد میں elektron کٹھے ہوں گے تھوڑی تعداد میں الیکٹرون سٹور ہوں گے تو دیفنیلی کپیسٹرز بھی جو ہے وہ ڈکریز کر جائے گی صحیح ہے سمجھ آگے آپ اس کے گرافیکل فرم دیکھ کے اس کو مزید سمجھتے ہیں اب جو سارا سنیاریو ہم نے ڈسکس کیا ہے پچھلی سرائرس کے ابتدار اگر ہم کو گرافیکل فرم دی جائے تو آپ دیکھیں کہ ریورس وولٹیج اور کپیسٹرز کا اپس میں ریلیشن ہے ریورس وولٹیج کے ویری کرنے سے کپیسٹرز بھیری کر رہی ہے یعنی کہ ریورس وولٹیج جو ہے وہ independent ہے اور کپیسٹرز زیادہ سے زیادہ ہے لیکن جیسے جیسے ہم ریورس وولٹیج بڑھاتے جا رہے ہیں تو یہ کپیسٹرز کام ہوتے جا رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ریورس وولٹیج بڑھنے سے جو ہے جو ہے پلیٹس کا ایریا یعنی کہ این ریجن کا اور پی ریجن کا ایریا کام ہو جائے گا جب ایریا کام ہوگا تو الیکٹرونز بھی کام ہوں گے جب نمبر اف الیکٹرونز ہی کام ہو جائیں گے تو کپیسٹرز بھی جو ہے وہ گر جائے گی جانے کہ کام ہو جائے گی لیکن جگر ہم ریورس وولٹیج کام کرتے جائیں جائے کہ اس طرف کو جائیں تو کیا ہوگا کپیسٹرز ہے وہ انکریز کرتی جائے گی صحیح ہے اب یہ جو کپیسٹرز ہے یا ہم اس کو ڈیفرنٹ قسم کے ڈیفرنٹ ڈیوڈز میں جو ہے ڈیفرنٹ طریقوں سے ہم جو ہے وہ اس کو کنٹول کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کے لئے نمبر ایک تو یہ ہے کہ ایریا یہ ایریا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا سائز کتنا رکھیں کہ یہی بات ہے کپیسٹرز میں اگر آپ نے ڈیفرنٹ سائزز کی دیکھتے ہوں گے جو ڈیفرنٹ سائزز کی ہوتا ہے تو ان کی کپیسٹرز کی ویلی بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس جانے ڈیوڈ کو یہاں پہ محصول کرنا ہے تو سائز ماتر کرے گا اس کا کہ کتنے سائز کا ہے اور اس کی کتنی جہاں وہ قیبیلیٹی ہونی چاہیے کپیسٹرز کی صحیح ہے اس کے علاوہ ہم ڈاپنگ کے علاوہ حوالے سے بھی دیکھیں گے آپ کو پیتا ہے کہ ڈاپنگ جو ہے وہ بھی ویری کرنے سے جو ہے نمبر اف ایلکٹرونز جو ہے وہ ویری کرتے ہیں جب نمبر اف ایلکٹرونز ویری کریں گے تو دیفنٹی کپیسٹرز بھی ویری کرے گی صحیح ہے اور جمیلیٹی اف ڈیوڈ میں یہی آ جاتا ہے جو میں نے بھی آپ کو ایریا کے علاوہ سے بتایا ڈیلیکٹرک کانسٹنٹ یعنی کہ کس مٹیریل کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ بنائیں اس ڈیوڈ کو تاکہ ہمیں ڈیلیکٹرک کانسٹنٹ بھی ہو ہے اس کا بھی اپکٹ آتا ہے ڈیفرنٹ مٹیریلز جو ہیں ان کی کپیسٹرز ڈیفرنٹ ہوتی ہے ڈیپرنڈنگ ہمون ڈیلیکٹرک کانسٹنٹ چلے اب ہم اس کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں وہ سٹڈی کرتے ہیں کہ پیرامیٹرز کا مطلب کیا ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ کپیسٹرز اس کے لئے آپ کو یہاں پر ایک ڈیٹر شیٹ نظر آ رہی ہے جو زیڈکس ایر تھرٹی سیریز کی جو وریکٹر ڈیوڈز ہیں ان کی ڈیٹر شیٹ ہے یہاں پر ڈیفرنٹ وریکٹر ڈیوڈز جو ہیں ڈیفرنٹ موڈلز کے ڈیوڈر ڈیوڈز اس کولر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ یہاں پر دیکھیں کہ کپیسٹرز کی رینجز آپ کو نظر آ رہی ہیں مینیموم نومینل اور یہ جو رینجز لے گئی ہیں یہ تھری ورٹ کے اوپر لے گئی ہیں صحیح ہے اب یہ رینجز کو آپ نے مکس نہیں کرنا ڈیفرنٹ ورٹیجز کے لئے یعنی کہ ڈیفرنٹ جگر ہم ورٹیجز اپلائی کریں ریورس بیس کے اندر تو یہ وہ والی ورٹیجز نہیں ہیں یہ تو سیمپل تھری ورٹ کے اوپر جو ہے مینیموم کتنی کپیسٹرز شو کرے گا یا نومینل کپیسٹرز یا میکسیم کپیسٹرز یعنی کہ ایک ٹولنس رینج ہے اس کی کہ تھری ورٹ پر اگر ہم اپلائی کریں تو مینیموم کتنی کپیسٹرز دے سکتا ہے اور میکسیم کتنی کپیسٹرز دے سکتا ہے لیکن اگر ہم فور ورٹ اپلائی کریں یا کوئی اور ورٹیج اپلائی کریں تو یہ کپیسٹرز جو ہے وہ کیا آ سکتی ہے اس کے لئے جو پیرامیٹر یوز ہوتا ہے وہ کپیسٹرز ریشو یوز ہوتا ہے جو کپیسٹرز ریشو ہے وہ کیا ہے ratio of the capacitance at minimum voltage to the capacitance at maximum voltage یعنی کہ یہ ratio جو ہے آپ کو یہ بتایا تھا کہ capacitance جو ہے minimum voltage پر اگر ہم لے لیں اور maximum voltage پر capacitance لے لیں تو کتنی range تک ہم جا سکتے ہیں اس کے لیے جو ratio یوں رہتی ہے وہ capacitance ratio ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ column جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک capacitance ratio ہے جس میں c2 over c20 ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ c2 کا مطلب یہ ہے کہ 2 volt کے اوپر capacitance calculate کی گئی ہے اور c20 جو ہے یہ 20 volt کے اوپر capacitance جو ہے وہ calculate کی گئی ہے for different models of reactor diodes لگے کہ اگر نہ کہوں c2 جو ہے وہ 2 volt پر capacitance جو ہے وہ a29 a جو ہے کوئی ایک ہمارے پاس reactor diode ہے اس کی جو capacitance ratio ہے minimum وہ 4.3 ہے اگر ہم c2 over 20 یعنی کہ 2 volt divided by 20 volt کریں تو maximum 5.8 کے فیکٹر کے ساتھ جو ہے اس کی capacitance vary کرے گی اب میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم voltage کو vary کریں 2 volt سے 20 volt یعنی کہ ہم نے voltage کو vary کیا 2 volt سے 20 volt تک a31 b کے لئے تو جو اس کی جو capacitance ہے وہ 4.5 کے فیکٹر سے increase کرے گی یا decrease کرے گی صحیح ہے کیونکہ ہم 2 volt سے 20 volt پر جائیں گے یا 20 volt سے 2 volt پر آئیں گے تو minimum 4.5 کے فیکٹر سے capacitance ویس کی vary کرے گی یا maximum 6.0 کے فیکٹر سے vary کرے گی اگر ہم voltage کو 2 volt سے 20 volt کی range کے اندر اندر vary کریں اب ہم different voltages کے لئے جو ہے different capacitors کیسے فارڈ کر سکتے اس کے لئے capacitance ratio use کریں let's say 2 volt کے اوپر capacitor تھی A31 b والے ویریکٹر ڈیوڈ ہے اس کی 15.0 تھی ٹھیک ہے میں repeat کر رہا ہوں کہ اگر عز یوم کر رہے ہیں کہ 2 volt کے اوپر A31 b جو ویریکٹر ڈیوڈ ہے اس کی capacitance let's say 15.0 volt ہے اب 20 volt پر کتنی ہوگی ٹھیک ہے یہ question ہمارا تو ہم یہ capacitance جو ہے فارملا use کریں کہ c2 over c20 ہم نے 15 جو ہے پیکو فارٹ capacitance جو ہے وہ ازیوم کی تھی تو 15 پیکو فارٹ جو ہم نے ازیوم کی تھی وہ 4.5 کے فیکٹر کے ساتھ کی تھی تو ہم کیا کریں ہم c2 کو ایک طرف لے جائیں اور c2 over cr ٹھیک ہے سمجھ آگئی یہ کیونکہ cr is equal to یعنی capacitance ratio کس equal c2 over c20 تو c2 کو اوپر لے جائے گے c2 کو نیچے دے جائے گے c2 over cr آ جائے گا یعنی cross جس کو ہم کہتے 20 volt کے اوپر آگئی 3 3 3 pico far اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس voltage کو یعنی کہ اس series کے 31 b کے series کے جو over ایکٹر ڈائیوڈ ہے اگر ہم اس کے voltage change کریں گے 2 volt سے 20 volt تک تو capacitor کی range آگئی 15 pico far سے 3 3 3 pico far اب آپ اور کریں کہ low جو voltage تھی اس کے اوپر کپیسٹس زیادہ تھی لیکن جیسے جیسے ہم voltage ہائی کرتے گیا تو کپیسٹس جو decrease کرتی گیا جس میں بھی آپ کو سمجھا تھا کہ depreciation region increase کرے گا کپیسٹس جو decrease decrease کرے گی اب اگر ہم maximum جو ہے وہ کپیسٹس ریشو لے لیں 6.0 تو پھر اگر ہم 2 volt سے 20 volt تک جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ 20 volt پر جا کر تقریبا 2.5 پی کو فائرٹ کے قریب کپیسٹس آ رہی ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 6.0 کا فیکٹر جو ہے وہ assume کریں کپیسٹس ریشو کے لیے تو اگر ہم 2 volt سے 20 volt تک جائیں گے تو 15 سے 2.5 پی کو فائرٹ تک جو ہے جو کپیسٹس ہماری آئے گی صحیح ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو وریکٹر ڈائیوڈ کی بیسکس جو ہم سمجھ آگئی ہوں گے اگر ایسا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھول چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ نیکس ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ تو آپ کو جا نوٹفکیشن مل جائے گا اللہ حافظ